چندوڑا میں عوید ریت کا کاروبار بند ہونے کا نام نہیں لے رہا جس کو دیکھتے ہوئے پراسیہ تھانا پروباری نے عوید ریت لے جا رہے ایک ڈمپر کو پکڑا اور اس کو جبت کر لیا پراسیہ میں رسولدار نیتاؤں کے ڈمپر چلنے والے عوید ریت کے کاروباریوں پر تھانا پروباری آنیل شنگ نے کاروائی کی تھانا پروباری نے ریت لے جا رہے ایک ڈمپر کو رکھوایا اور جب پوچھتا چکی کہی تو پتہ چلا چالا چالا کے پاس کوئی پرمیشن ہی نہیں ہے اور عوید ریت کا کاروبار کیا جا رہا ہے جس کے بعد ڈمپر کو جبت کر لیا گیا بتایا جا رہا ہے کہ عوید ریت کا پورا کاروبار میتاؤں کی سنرکشن میں کیا جاتا ہے اسی وجہ سے ریت کاروباری دن دھارے ریت کا اتخانن کر کے بے خوف پولیس تھانوں کے سامنے سے نکل جاتے ہیں سالے نو بجے تھانے کے سامنے وہاں چیکنگ چل رہی تھی تب ہی ایک ڈمپر جس کا نمبر ہے ایم پی اٹھائیس ایج اٹھارہ چھتیس یہ ریت بھر کر نکلا ہمارے دوارہ روک کر اس کو چیک کیا گیا پریبہن سمبندری انوگیپا مانگی گئی تو ان کے دوارہ جو ٹی پی دکھائے گئی وہ ایکسپائری ہو چکی تھی اور ایکچول میں وہ ٹی پی جاری کی گئی تھی راما کونہ سے ڈسٹک سیوپوری کے لیے 600 کلومیٹر کی اور ٹائم کے بعد جب وہ یہاں پر ملا تو عوید ہونا اس کا پایا گیا تدکال ہمارے دوارہ ٹرک کو جبت کیا گیا اس کا ڈرائیور رامسہ اوئی کے جو کی ٹرک کو چلا رہا تھا اس کے اوپر کاروائی کی گئی ڈھارہ 389 ای بی سی تین مدھ پردیش سمپتی نیواران ادینیم ایوام ایک کاؤن گون خنیز ادینیم کے تحت پرکرن کا پنجیبت کیا گیا سنگیت 300 لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تا چمبل کے پیڑھڑوں سے نکسلوادیوں کے گڑھ تا جھوپڑی سے مہلوں تا تھیلوں سے میلوں تا پکڑنڈیوں سے سڑکوں تا گاؤں سے شہروں تا بیاپار سے ادیوگوں تا راجڈیتی سے اوٹ میتی تا ڈخل نیوز آپ کے ہاتھ آپ دیکھ رہے ہیں ڈخل نیوز ڈخل نیوز